اسلام علیکم ویورز اسے خوف سا آیا اس لیے اس نے ذرا دروشتی سے پوچھا لیکن اس وقت رمیسہ جزبات کی انتہا پر تھی اس نے سر اٹھا کر ارسل کی طرف دیکھا اور اسے جھٹکا لگا کیونکہ ارسل کے چہرے پر اس وقت خوشی کا لا متناہی سمندر بیرہ تھا تم خوش ہو رہے ہو اس بات پر اس میں نہ خوش ہونے والی کیا بات ہے رمیسہ ہم نے نکاح کیا ہے تم بی بی ہو میری اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ آنے والا بچہ ہم دونوں کے رشتے کو کتنا مضبوط کر دے گا لیکن میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گی موم اور شہری تو مجھے جان سے مار دیں گی وہ ایک دم رو دی اچھا تم یہاں بیٹھو ارسل نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بینچ پر بٹھایا اور تاسپری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا زندگی واقعوں نے اس مقام پر لے آئے تھی جہاں اتنی بڑی خوشی کی خبر اپنے سات اندیشوں کا ایک جہان لیئے ہوئے تھی میرا کیف چر رہے عدالت میں اور ساری سیچویشن تمہارے سامنے ہیں تمہیں اندازہ نہیں اس موقع پر کتنی انگلیاں میرے کردار پر اٹھیں گی میں لوگوں کے سوالات کا جواب کیسے دوں گی دیکھو رومی تم اس موقع پر صرف اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچو ارسل نے اس کے سرد ہاتھوں کو تھام کر انہیں اپنی محبت کی حرارت دینے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے اس سرد جھکائی ایسے بہتھی تھی جیسے اپنی کسی غلطی پر بہت زیادہ نادم ہو میں سرد نہیں سوچ سکتی ارسل تمہیں اندازہ نہیں میری پوزیشن کا یا کچھ نہیں ہوا تمہاری پوزیشن کو بھار میں جائے ساری دنیا ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم دونوں ہی کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ اسے ریلیکس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا لیکن رمیسہ اس پر کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی نہیں ارسل ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت لیے بولی مثلا اس کا ماتھا تھنگا ہمیں نہیں چاہیے بھی یہ بیبی میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں رمیسہ فیصلہ کون انداز میں کھڑی ہوئی اور وہ دنگ رہ گیا کیا کہا تم نے تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم اپنے حواسوں میں تو ہو ارسل بولا نہیں وہ رایا تھا ہاں نہیں ہوں میں اپنے حواسوں میں کیونکہ یہ سب مجھے اکیلے کو فیس کرنے تمہارا کیا جائے گا تم تو ہاتھ جھڑ کر ایک سائٹ پر کھڑے ہو جاؤ گے ممشتہی لہجے میں بولی تو ارسل کا چہرہ زبکے ہیں کوشش میں صرف ہوا کس موقع پر تمہیں اکیلہ چھوڑا ہے میں نے تم ایک بار ہاں کرو تمہیں ابھی لے جاتا ہوں تمہیں میر ہاؤس سوری مجھے ضرورت نہیں ہے اور میں واقعی فیصلہ کر چکی ہوں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی رمیسا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اسے تیش آیا ایم سوری ارسل تم مجھے اس بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے میں اس موقع پر یہ مسئیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی رمیسا کی مو سے نکلنے والے لفظ مسئیبت پر ارسل کا ہاتھ اٹھا اور چٹاہ کر کے اس کے مو پر جا پڑا وہ ششت رہ گئی اور فک چہرے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جس کا آج یہ اجنبی روپ پہلی دفعہ کھل کر اس کے سامنے آیا تھا مہندی لگا کے رکھنا دولی سجا کے رکھنا لینے تجھے او گوری آئیں گے تیرے سجنا ڈھولک کی آواز میر ہاؤس میں گونچتے ہوئے دوری شہوار کے زب کا گہرہ اندہان لے رہی تھی ارسل پسلے دو دن سے غائب تھا اور یہ بات دوری شہوار کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی اور سونے پہ سوہا گا اس کا نمبر بھی اٹھرنے کیا رہا تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دوری شہوار کی امیدوں کے پل ایک ایک کر کے ٹوٹے جا رہے تھے کئی اس منحوس نے ہتھیار تو نہیں ڈال دی بزرگوں کے فیصلے پر دوری شہوار کوئی سوچ نے بیچین کیا اگر اس نے ایسا کیا تو میں اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی زندگی حرام کر دوں گی وہ مختلف قسم کی سوچوں سے نمبر دیازمہ تھی لیکن ان اس سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا اس نے غصے سے اپنا سیلپون اٹھایا ارسل کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف پھر پاورڈ آف کی ٹیپ سن کر اس کا دماغ کھوما اور اس پار اس نے سیلپون انتہائی بے دردی کے ساتھ اپنے بیڈ پر پٹھا توبہ نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی ناخن استراری انداز میں چوبانے لگی وہ خود بھی شدید ڈپریشن کی کیفیت کا شکار تھی میر ہاؤس میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے شروع ہو چکی تھی ویسے بیچ میں صرف ایک ہفتہ ہی تو تھا تاجزار بیگم کل ہی ندرت امی کے ساتھ رابی سینٹر کا چکر لگا کر آئی تھی سارہ دن کپڑوں کا حساب کتاب لگایا جاتا اور ملتان سے دو خصوصی ملازمائیں اسی مقصد کے لیے بلوائی گئی تھی جو سارہ دن سلائی مشین پر بیہتی ہوئیں دھڑا دھڑ سلائیوں کے کام سر انجام دے رہی تھی چونکہ درے شہوار اور اناپیا دونوں ہی اسی گھر میں رہنا تھا اس لیے جہیز کی تو توکن بھی ضرورت نہیں تھی البتہ کپڑوں اور زبرات کے معاملے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی تھی آج نمیرہ نے ندرت امی سے پوچھ کر ڈھولکی بھی رکھ لی تھی اور خوشی تو اس کی انگ انگ سینوائیاں تھی وہ پورے گھر میں بین پیئے ہی جھومتی رہی اور اس کی یہ ادائیں درے شہوار اور دوبت دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھی جن کا غم ایک تھا دل کر رہے جمال گوٹا ڈال کر پلا دو اس نمیرہ کی بچی کو کسی چیز میں تاکہ سارے دن واشروم کے باہر کھڑی رہے درے شہوار نے اپنے سامنے بت بنی بیٹھی توبہ کو دیکھا جس کے چہرے پر سے اگوواریت کا رنگ نمائیاں تھا ہال کمریون نمیرہ نے شوخی سے ایک نئی تان اٹھائی میری دلاری گھونگٹ کھول راج دلاری گھونگٹ کھول گھونگٹ گھونگٹ مجھ سے بول راج دلاری گھونگٹ کھول بابا کی پیاری گھونگٹ کھول امہ کی دلاری گھونگٹ کھول اس گیت کو سنتے ہی درے شہوار کا دماغ کھول اٹھا اور زب کی ساری تناوے ٹوٹ گئیں وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور پاؤں پٹکتی ہوئی لاؤنج کی سیڑیوں کی درف پڑی سامنے ہال کمرے میں ندرت نمیرہ اور کچھ لازمین کے بچوں کو اپنے ساتھ بچھائی ہوئے بڑے پڑھوش انداز میں ڈھول کی بچواری تھی اسے دیکھ کر اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں کچھ پیتاب درشہوار اس کی ہونے والی بھا بھی تھی اس لئے اس نے شرارت سے فوراں گانا بدلا اور ساتھ ہی بلند آواز میں گانے لگی مہندی ہے رچنے والی ہاتھوں میں گہری لالی کہے سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں تیرے من کو جیون کو نئی خوشیاں ملنے والی ہیں یہ کیا بکواس ہے اس گھر میں کیا کوئی سکون سے لیگ بھی نہیں سکتا وہ بولی نہیں بلکہ دھاڑی تھی سٹور روم سے شادی کے لیے سمان نکلواتی ہوئی تاجدار بیگم نے چونک کر اپنی لادلی بیٹی کو دیکھا جس کے ملگجے سور پر پڑی شکنوں سے زیادہ اس کے ماں تھے کے بل گہرے تھے بال بکھری ہوئے اور چہرہ ستا ہوا وہ غزب ناک آنکھوں کے ساتھ سب کو گھو رہی تھی شادی میں اتنے دن تو رہ گئے ہیں اب بندہ اپنے چاہو بھی پورے نہ کریں ندرہ تمی برہمی سے بولی ویسے بھی وہ عبدالشہوار کی استاس کے روض پر فرائز ہونے والی تھی اس لئے یہ ان کا حق بنتا تھا یہ چاہو شاہو اپنی کمروں میں جا کر پورے کریں میرے دیماغ مت خراب کریں درہ شہوار نے بتمیزی کی انتہا کر دی اے بھابی دیکھیں ذرا اس لڑکی کو ندرہ تمی نے تب کر اپنے جٹھانے کی طرف دیکھا جو خود بھی اسمبلے پر ہلکا سا گڑھ بڑھا گئیں درہ شہوار یہ کیا طریقہ بات کرنے کا تاجدار بیگم کا لہجہ قدر نرم ہی تھا کیونکہ وہ اپنی اولاد کے سارے ہی رنگ ڈھنگ چانتی تھی اور درہ شہوار تو ویسے یاج کلا کا گولہ بنی ہوئی تھی مجھے تو بس یہی طریقہ ہوتا ہے جس نے بات کرنیاں وہ کریں جس نے نہیں کرنی وہ مت کریں وہ انگاری چبا کر بولی ارے چھوڑو درہ شہوار آجاؤ شرماؤ مت اپنی شادی کی نہ صحیح پرہان بھائی کیلئے گانے گالو مجھے پتہ تو میں کتنا شوق ہے ہلہ گولہ کرنے کا نومیرہ نے تو گویا بھیڑوں کے چھتر میں ہٹ ڈال لیا اس کی پاتھ سنتی درہ شہوار کی تن بدن میں آگ لگ گئی بے فکر رو ایسا طبلہ بجاؤں گی پورا خاندان یاد رکھے گا وہ غزب ناک انداز میں نومیرہ کی طرف پڑھی اس کے ہاتھ رکھی ڈھولک اٹھائی اور گھما کر ہال کمرے کی دوسری طرف اچھال دی وہ ڈھولک اپنی کمرے سے نکلتے ہی محتشم صاحب کے قدموں میں جا گری اور انہوں نے تھوڑا اچھل کر خود کوئی ستھیار سے بچھایا کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا تاجدار بیگم کے ساتھ ساتھ بہان موجود سبھی لوگوں کا سانس خوش گوا محتشم صاحب نے نظر اٹھا کر اپنی صاحبزادی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور بات اس کے مشتر ہونے کی نہیں اس کے انداز سے چھلکنے والی بغاوت کی تھی جس نے ایک لمحے کو انہیں بگنگ گڑھ دیا تھا یہ کیا حرکت ہے دوری شہوار تمیسوں میں چھوکر نہیں گزری کیا اپنی بیٹی کس انداز پر تو وہ گویاں گاروں پر جا بیٹھے رات سے بخار ایسے اٹھولا کی آواز سے تنگ ہو رہی تھی بچاری منہ بھی کیا تھا میں نے نمیرہ کو تاجدار بیگم نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی بخار لگتا سبزادی کے دماغ پر چڑ گیا ہے اسے تھوڑا انسانوں کی طرح رہنا سکھاؤ ان کی پر جلال آواز پر تاجدار بیگم تو بکھلا گئیں جبکہ دوری شہوار اس لطار کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا وہ یوں کھڑی تھی جیسے میر محتشم اس سے نہیں اس کمرے کی درو دیوار سے بات کر رہے ہیں دوری شہوار تم جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر میڈیسن لو تاجدار بیگم نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیتی ہوئے سب سے پہلے اس پساد کی جڑ کو منظر سے غائب کرنا چاہا اور ساتھ ہی آنکھ کے اشارے سے نمیرہ اور بچوں کوٹنے کا اشارہ کیا جو فوراں ہی کھسک گئے دوری شہوار نے بیزاری سے سر چھٹکا اور تیزی سے سیڑیاں چھڑ کر اپنی کمرے کی طرف پڑ گئی اور تاجدار بیگم نے کے لکھیوں سے اپنے شہر کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو چانچا جن کی نظریں دوری شہوار پر جمع ہوئی تھیں اور اتنے تو زمانہ شناس وہ بھی تھے کہ اپنی اولاد کے رنگ ڈھنگ نہ پہچان باتیں تم ذرا کمرے میں آ کر میری بات سنو محتشم صاحب کے سرد لہجے نے تاجدار بیگم کی پیروں کی ریچے سے زمین کھینچ لی وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا انہیں ڈر تھا اور ان کا دل سہم کر رہ گیا میر محتشم کے کمرے کے بھاری پردے گرے ہوئے تھے وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹی ہوئی تاجدار بیگم کو دیکھ رہے تھے اور تاجدار بیگم کو ان کی خاموشی کسی توفان کا پیش خیمہ لگ رہے تھے انہیں ان کی کمرے میں آئے ہوئے پورے پانچ منٹ گزر چکے تھے انہوں نے سامنے وال کلاک پر لگے گھڑیال کو دیکھا اور اندازہ لگایا کہ ابھی تک بیر محتشم نے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کیا کیا چل رہے تمہاری سبزادی کے دماغ میں تاجدار بیگم نے دانس دادر خانداز اپنایا کیوں گے اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس موقع پر نرمی کا مظاہرہ کرنا خود اپنے پیروں پر کلھاڑی مارنے کے مترادف ہے لیکن بچوں کی تربیت تو ماں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری خاندان میں اور سوالے سے پوچھ رہا ہوں تم سے آگے بھی محتشم تھے جن کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا ہر ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے آخرت میں پوچھا تو ماں باپ دونوں سے ہی جائے گا اور جہاں تک بعد اور شہوار کیے تو پورا خاندان جانتے ہیں کہ وہ مزاج ذرن اپنے دادہ پر گئی ہے تاجدار بیگم نے بھی سارا الزم اپنے سوسر کے مزاج پر رکھ دیا لیکن اب کیا مسئلہ ہے اسے ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے آخر وہ حلقہ سے جنچلاک ترگویا ہوئے کوئی بھی مقصد نہیں ہے بتا تو رئیوں اس کی طبیعت خراب ہے اور نمیرہ بھی تو بار بار اسے چڑھانے سے باز نہیں آ رہی تھی تاجدار بیگم نے اپنی لہجے کو دان ستا لاکھ پروا بنا کر سارا الزم نمیرہ کے سر پر رکھ دیا اتنا تو انہیں بھی بتا تھا کہ کون سا تصدیق کرنے کے لیے چلے جائیں گے دیکھ لو تاجدار بیگم کوئی بات چھپا تو نہیں دیو مجھ سے انہوں نے کھوچ دیو ان نظروں سے اپنی بیگم کی درف دیکھا تو انہوں نے بچینی سے پہلو بدلا کمال کرتے ہیں آپ بھی ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کے رکھ دیا پہلے ایسی کون سی بات ہونی ہے اچھا خاصا پتہ بھی ہے درشہوار کی مزاج کا چھوٹ چھوٹی باتوں پر آپ سے باہر ہو جاتی ہے وہ انہوں نے نظریں چرا کر حتیل امکان اپنے میاں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور دل ہی دل میں درشہوار کو دو چار سلواتیں بھی سنائیں جس نے انہیں آج کا ٹہرے ملا کھڑا کیا تھا ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تمہاری اولاد جو بھی غلط قدم اٹھائے گی اس کی باسپرس تم سے ہی کی جائے گی اس لئے اپنی زبان میں سمجھا دو اس کو اپنی بات مکمل کر کے وہ رکھے نہیں اور لمبے لمبے ڈک بھرتے بے کمرے سے نکل گئے تاجدار بیگم کو دل لگتا تھا جیسے سانپ ہی سون گیا ہو رمیسہ جب سے گھر واپس آئی تھی اس کی کمرے کا دروازہ بند تھا ارسل کے ہاتھ اٹھانے والے واقعہ نے اسے بہت زیادہ ہرڈ کیا تھا حالانکہ وہ بار بار اسے راستے معذرت کرتا آیا تھا لیکن رمیسہ کے دل میں گرا پڑ گئی تھی وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارسل اس طرح بھی آپ اسے باہر ہو سکتا ہے اس چیز نے اسے کافی خوف صدق کر دیا تھا ایم سوری یار تم نے بھی تو اتنی غلط بات کی اسے برداشت نہیں ہو سکا وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بابا پرشانے اسے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے ابھی تک بے آواز آنسو بے رہے تھے اور ارسل کو ندامت میں مبتلا کر رہے تھے تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم اپنے ہونے والے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں کم اس کم میں تو اتنا ظالم نہیں ہو سکتا اور تمہیں بھی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے دوں گا تو مجھ پر اعتماد رکھو میں انشاءاللہ بہت جلد چیزوں کو ہینڈل کر دوں گا تم میری محبت ہی نہیں اب عزت بھی ہو ارسل اسے سارا راست تسلیہاں دیتا آیا تھا لیکن رمیسہ کی ہونٹوں پر ایک چامت خاموشی کی مہر سبت ہو چکے تھے اگر تم اسی طرح سے خاموش رہو گی تو میں گاڑی نہیں چلاوں گا ارسل نے سچ مچ گاڑی سڑا کے کنارے پر کھڑی کر دی اور بچارگی سے اپنے ساتھ بیٹی اس لڑکی کو دیکھا ساتھ چلو پہلے نادرہ کا ایڈی کارڈ بننے دیں گے اور جیسے تمہارا کارڈ آ جائے گا میں ارجنٹ پاسپورٹ بنوا لوں گا ارسل کی اس بات نے اسے چونکا دیا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو میں نے باہر ایک دو جگہوں پر اپلائی کیا ہے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے پوزیٹیف جواب آ جائے گا بس ہم دونوں خاموشی سے نکل جائیں گے اس نے رمیسہ کو اپنے ارادوں سے اگاہ کیا اس نے سخت پریقینی سے اس کی طرف دیکھا ارسل نے اس تحقاق بھرے انداز سے اپنا بازو آگے بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس جذباتی ہو کر رو دی ارسل کبھی دل بھر آیا کس مطین دونوں کے ایک عجیب سے دو راہے پر کھڑا کر دیا تھا تم اس سے وعدہ کرو رومی تم خود کو اور اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگی ارسل نے اس کے ماتے کا بوسہ لیا اور وہ اس کی محبت کے آگے ہار گئی اور نہ چاہتی ہوئی بھی اسے وعدہ کرنا پڑا جو اس کے لئے کسی پولیس سراب سے کم نہیں تھا گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور چینہ بیگم نے جب تیسری بار بلازمہ کو اس کے کمرے مجھوایا تو اس کے صبر کی انتہا ہو گئی وہ خود اکیلے بیٹھ کر اپنی لئے کوئی سوچنا چاہ رہی تھی کمرے کے دروازے پر ہونے والی بار بار کی دستک اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی تب ہی تو اس نے دروازہ کھول کر سامنے کھڑی سندس کو بری طرح سے لے تارا اور پھر دروازہ پھوری قوت سے بند کر دیا سیریاں چڑھ کر اوپر آتی ہو شہرزاد نے سندس کا تاریخ ہوتا چہرات غور سے دیکھا اور ایک لمحے میں اسے اس کا پسے منظر معلوم ہو گیا تھا سندس اسے دیکھ کر خفت چدہ انداز میں اسکرائی کیا ہوا؟ رومی نے ڈانٹائے گیا شہرزاد کی نرم انداز پہ سندس نے شرمیدی کی سے بضاحت دی بڑی بیگم صاحبہ ان کو کھانے پہ بلا رہی ہیں لیکن وہ شاید غصے میں آئے ٹھیک ہے تم جو میں بات کرتی ہوں اسے شہرزاد نے ہلکا سے دروازہ نو کیا دوسری طرف رومیزہ سمجھی کہ شاید سندس دوبارہ اسے بلانے آ گئی ہے تب ہی وہ دروازہ کھولتی ہی دھاڑی کیا تکلیف ہے ایک دفعہ کی کہہ ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا کیا ہوا ہے رومیزہ اپنے سامنے شہرزاد کو دیکھ کر رومیزہ کے چہرے پہ غصے کی جگہ جنجلہ ہٹنے لے لی اس گھر کے ملازموں کو ذرہ بھی تمیز نہیں ہے ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ کہہ چکنے کہ مجھے بھوک نہیں ہے لیکن بار بار بلانے آ رہے ہیں اس میں سندس بچاری کا کوئی قصور نہیں موم بھیجواریوں سے موم بھی حد کر دیتی ہیں اب کیا زبردستی مو کھول کر ڈالیں گی کھانا وہ بری طرح سچڑ کر بھو دی اٹس اوکے شہرزاد کو لگا وہ اچھے ذہنی خلزان کا شکار ہے ذہن پہلے اتنا اُلجھا ہوئے اوپر سے ان کی ٹھک ٹھکی ختم نہیں ہو رہی وہ اپنے بکھرے بالوں کا جھوڑا بنانے لگی سارم خان کی ڈیت کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا شہرزاد نے اس کی متورم آنکھوں کو دیکھ کر آہستگی سے پوچھا تو کیا نہیں ہونا چاہیے پھر میں ایسا خود کی پریشانی کا فرپور جواز اس نے خود ہی فرام کر دیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے استفادہ نہ کرتی میری راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون خراب ہو چکا ہے وہ چنجلا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تینشن مطلب سارم خان کی موت زیادہ در تک ماما نہیں رہے گی اور پولیس بہت جلد ملسموں تک پہنچ جائے گی ہاں پولیس پہنچ ہی نہ جائے رمیس نے استہزائیہ انداز اپنایا ہر بار ایسا نہیں ہوتا رومی بعض دفعہ انجانے میں ملسم خود کوئی نہ کوئی ایسے ثبوت چھوڑ جاتے ہیں اور سارے مخان کی کمڑے سے ان لوگوں کا گرہ ہوا ایک سیل فون ملائے اور پولیس اس کا سارا ڈیٹا نکلوا رہی ہے کوئی اس کیس پات پہ رمیس اب بری طرح سے چونکی اس کی آنکوں میں حیران کی در آئی تم ساری باتوں کو چھوڑو ڈاکٹر کی پاس گئی تھی کہ نہیں شہر ایزاد نے انجانے میں اس کی دکتی رکھ ور ہاتھ رکھا تو اس کا رنگ اڑا مجھے پتہ تھا اس معاملے میں تم ہمیشہ سوست رہتی ہو اس لئے میں ڈاکٹر سیہل سے آج شام کی اپوائنٹمنٹ لے لی تھی نہیں میں گئی تھی آج ڈاکٹر کے پاس میں سے نے بکلا کر کہا تو اس کے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا بس ٹمک تھوڑا گھڑ بڑ کر رہا ہے اس لئے انہوں نے اینڈ میڈیسن دے دیا اب جانے کی ضرورت نہیں چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا میں بھی تھوڑا فریش ہو جاؤں پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں شہر ایزاد اب مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئی برحان کسی زندہ لاش کی طرف پورے گھر میں گھوم رہے تھے مناہل کا پاورڈ آف نمبر انہیں وہ انکہی داستانیں سنا رہا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے ان کی چھٹی حس چیخ چیخ کر انہیں کسی انہ ہونے کا احساس دلارہی تھی اور یہ بات ان کی یہ شرم سے ڈوب مرنے کی مترادب تھی کہ ان کی شادی کی خبر کسی اور کے ذریعے مناہل تک پہنچتی مختلف قسم کی سوچوں نے ان کا دماغ شل کر دیا اور وہ کچھ سوچ کر پسلے لون کے برامدے سے نکلے ان کا ارادہ خادی کے گھر جانے کیا تھا آخر کار انہوں نے جھیٹ بننے کا ارادہ کر ہی لیا جیسے وہ واہر نکلے تاجتار بیگم ان کی طرف دیکھ کر لپکائیں برحان تو منابی عدر شہوال کو شاپنگ کیلئے اسلام آباد تو لے جاؤ انہوں نے برائیڈر ڈریس لینا ہے ان کی فرمایش سن کر ان کا دماغ کھون گیا امی مجھے کیا پتے ہیں ان چیزوں کا آپ نظرت چچی سے کہیں وہ ہلکہ سچڑ گئے آپ کی اکیلی لڑکیوں کو بجوا دوں شامیر کو چھٹی نہیں ملی اور ارسل خود اسلام آباد گیا ہوا ہے وہ برا مان گئی ڈرائیور کو بجوا دیں ساتھ اس نے اپنی طرف سے مسئلے کا حل بتایا دماغ خراب ہو گیا تمہارا درشیوار کی طرف سے دل درہ ہوا ہے میرا اور اس سے تو کسی صورت نہیں بجوا ہوں گی میں اکیلے تاجتار بیگم نے ان کو جھاڑا اچھا ٹھیک ہے آپ ان کو ریڈی کروائیں میں ذرہ ایک کام نپٹا کراتا ہوں اور جیسے میر ہاؤس سے باہر نکلے سامنے ہی پیدل ساتھ چلتا ہوا دکھائی دیا برحان اس کی طرف دیکھ کر پھیکے سے اندازیں مسکرائے لیکن ساتھ نے تو مروتن بھی ایسا کوئی مظاہرہ نہیں کیا مناہل والے قصے کے بعد تو اس سے بھی برحان سے شدید قسم کی چڑسی ہو گئی تھی لیکن پڑوس ہی ہونے کے ناتے اب وہ بلکل ہی بے مروتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا تب بھی تو ان کے سلام کا جواب دے دیا کیسے ہو ساد حادی نظر نہیں آرہا تمہارے ساد وہ انجان بن کر بولے وہ اسلام بات گیا ہوا ہے اپنے گھر آپ سنائیں سنائیں شادی ہو رہی ہے آپ کی پیش کی مبارک بات قبول کریں ساد نے ان پر بم گرایا آپ کو کس نے بتایا برحان اکتم وہ کلائے ان کے حیال کی مطابق تو یہ بات ابھی تک میر ہاؤس تکی محدود تھی آپ کیوں اتنا حیران ہو رہے ہیں ساد نے کمینگی کا مظاہرہ کیا ایکچلی ابھی ایک آرڈز وغیرہ زیادہ نہیں دیے تو اس لیے تھوڑی حیرانگی ہوئی برحان نے خود کو سنبھالا ویسے کس نے بتایا ان کی سوئی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی حادی ذکر کر رہا تھا ایسا کچھ سادل ہی دل میں ان کی حالت سے محضوظ ہوا لیکن حادی کو کیسے پتا چلا میں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا اس کے سامنے ان کا چہرہ دھواں دھواں سا ہوا شاید اس کی سسٹر مناہل کلیک ہے آپ کی سادل نے ان کے چہرے پر پھیلی سراسیم کی کو اور سے دیکھتی ہوئے مزید کہا مناہل ہی نے ذکر کیا ہوگا آپ نے تو بلایا ہوگا نا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سادل نے ان کے تابوت میں آخری کھیر بھی ٹھونک دی برحان کو اپنی سانس لینے میں سینے میں ہی ہٹکتی محسوس ہوئی انہوں نے اپنے دماغ میں کڑیاں جوڑنے کی ناکام کوشش کیوں پر تھکھار کر گویا ہوئے شاید ہاں اینی ہاؤ آپ کا اور ہادی کا انویٹیشن کارٹ میرے پاس پڑے ٹائم ملے تو ضرور آئیے گا افکورس سادل کو اپنے اندر تھندک سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی برحان نے اپنا سرد ہوتا ہوا ہاتھ با مشکل سادل سے ملایا بوجل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف پڑھ گئے ان کے دماغ میں بہت دنوں سے الجی ہوئی گتھی سلش تو گئی تھی لیکن کچھ اس طرح سے سلجی تھی کہ اس نے ان کی پوری زنگی کو الجھا کر رکھ دیا تھا شہرزاد نے ساتمی دفعہ ہمزاد کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد سیل فون مایوسی سے میز پر رکھ دیا اس کا نمبر مسلسل پاورڈ آف جارہا تھا اس وقت وہ تینہ ہاؤس کے خوبصورت لان میں ٹہل رہی تھی اور پچھلے دو دن کی مشروفیات میں اسے ایک پل کو بھی ہمزاد کا خیال نہیں آیا سندر کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور اس کے کیس کے ساتھ ساتھ رمیسہ کی چیزوں نے اسے ہوش و ہواس سے بگانہ کر رکھا تھا آج اسے تھوڑی فراغت محسوس ہوئی تو اساتھ ہی اسے کسی چیز کی کمی کا حساس بھی بوری شدت سے جگا اوہ شیٹ کافی سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ ہمزاد کی آخری کال اسے مری جاتوی راستے میں آئی تھی جس کا افتتام قطر نہیں خوشکبار نہیں تھا سوہ نے بیسوہ کا نمبر بھی مسلسل آف کر رکھا ہے آن کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن تو ملی ہی ہوں گے اسے وہ آسٹریلین خاص پیٹ اہلت بھی مسلسل کر رہی تھی جب اس کی نظر سیکیورٹی گارڈ کی کیبن میں بیچ ہوئی اپنی باڈی گارڈ رزا پر پڑی جو سیلپون پر کوئی ٹیکسٹ کرنے میں بھی ہی تھا شہریزاد کچھ سوچ کر اس کیبن کی طرف پڑی اور رزا اس کی طرف دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا رزا مجھے توسیف کو کیسے جانتے آپ وہ ملازمین کے ساتھ پہ احترام سے بات کرنے کی قائل دی توسیف صاحب ہماری کمپنی کے پرانے کلائنٹ ہیں اور اکثر سپیشل لوگوں کے لئے مجھے ہی ہائر کرتے ہیں اس نے سر جگا کے جواب دیا ان کے نمبر آپ کے پاس ذرہ دے مجھے اس نے ہلکا سر ججت کر پوچھا رزا نے اپنے سیلپون سے ایک نمبر اسے جلدی سے لیکھوایا نمبر ڈائل کر کے لون کی دوسری طرف آگئی مجھے توسیف نے چوتھی پیل پر فون اٹھا لیا تھا اسلام علیکم شہرزاد کیسے ہیں آپ توسیف کے پہچاننے پر وہ مسکرائی یقیناً اس کا نمبر اس کے پاس محفوظ تھا میں ٹھیک ہوں مجھے توسیف آپ سے کچھ ایک دو باتیں کرنی تھی مجھے وہ محتاط انداز میں گویا ہوئی افکورس کیوں نہیں کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو میری سلسلے میں اوفیشلی آرڈرز کس نے دیا تھے دیکھیں مہم اوفیشلی تو ایسے آرڈرز ممکن نہیں لیکن جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اپنے کلیکس کے لیے بہت سی چیزیں ان اوفیشلی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے مجھے کرنل تاہر نے کہا تھا اور انہیں شاید لیفٹرنٹ جنرل خالد صاحب نے اور یقیناً انہیں کسی اور نے کہا ہوگا شہرزاد کی لہجے میں چھوپے تنز کو پھام کر وہ ہلکہ سا مسکر آیا اس بات سے انتازہ لگا لینا چاہیے کہ ہماری آرمی کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں کیوں ہوتا ہے وہ مسکر آیا جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے شہرزاد ہلکہ سا بیزار ہوئی آپ کہیں تو میں آپ کو کرنل تاہر کا نمبر دے سکتا ہوں اس نے ہلکہ سا سوچ کر آفر کی تینک یو اس کی ضرورت نہیں وہ مجر توصیب کے ساتھ بات کر رہی تھی انہوں نے اس کے سورسز اسے لٹ کر چکے تھے شہرزاد نے اجلد بھرے انداز میں اسے خدافز کہہ کر ہمزاد کی کول لی تو دوسری طرف سے ایک تھنڈی آہ بھر گئی یقیناً آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ میں اس وقت میزر توصیب سے بات کر رہی ہوں اور میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی آواز مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی اس کے بساکتہ انداز میں شہرزاد مسکر آئی مجھے یقین ہے کہ وہ آپ سے زیادہ ہینسم بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے مردوں میں ہمیشہ زہانت اٹرکٹ کرتی ہے پھر تمہیں تسلیح رکھوں کہ مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا خلافی توقع اس کا مور خاصا خوشکوار تھا اللہ آپ کی خوش فہمیوں میں مزید اضافہ کرے لگتا ہے پاکستان میں قدم رنجا فہمات چکے ہیں شہرزاد نے بالکل درست اندازہ لگایا آ جائیں میں آپ کو چائے خانہ میں چائے پلواتا ہوں وہ شرارتی انداز میں سے گویا ہوا اور میں آپ ہی جاؤں گی اس بات کبھی علم ہے آپ کو وہ مسکرائے آپ تو میں بھی گیا تھا پچھلی بار لیکن آپ بھی فائرنگ کی آواز سن کر بھاگ گئی تھی وہ دامنے کو والے واقعی کی طرف ہنستی وشارہ کر رہا تھا بے فکر رہے ہیں اس بار میدان آپ ہی چھوڑ کر بھاگیں گے وہ پروکار انداز میں مسکرائے چلیں پھر آ جائیں بیٹھ کر اپنی زندگیوں کے مسائل کا حل نکال دیں اس کی سنجید کر پر وہ ہلکا سچوں کی جبکہ وہ مزید کہہ رہا تھا لیکن شرط یہ ہے کہ سیاہ رنگ کا سوٹ پہن کر آئیں گی آپ اس کی اقلی فرمائش پر وہ بٹ کی آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہو گئی کہ آپ ایسی کوئی بے دکی فرمائش کریں گے اور میں تینیجر بچیوں کی طرح پوری کر کے بھاگ دی ہوئی آؤں گی شہرزاد نے اپنے بلیک کلر سوٹ سے دانستہ نظریں چرائیں کیونکہ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس وقت یہی رنگ پہنے ہوئی ہے جن سے محبت کرتے ہیں ان کی فرمائشیں پوری کرنا آپ کی نزدیک امیجیورٹی ہے وہ سنجیدہ ہوا فرمائش بھی تو کوئی دھنگ کیو اس نے بھی مو بنا کر کہا اب آپ سمیں کوئی ایٹمی دھماکہ کرنے یا تازہ بجٹ بنانے کی فرمائش تو نہیں کر سکتا وہ ہلکا سچڑ کر گویا ہوا مجھے اچھا لگے گا اگر آپ عام لڑکیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے مجھے یاد رکھی گا شہرزاد ہم سب اس دنیا میں عام لوگ ہی ہیں ہم سے محبت کرنے والوں کی نظریں ہی ہمیں خاص بناتی ہیں وہ بھی بقاعدہ بحث کرنے پر اتر آیا بے شک ایسا ہوگا لیکن مجھے ذاتی طور پر ایسی چیزیں پسند نہیں وہ بزاری سے گویا ہوئی اور آپ میری ایک بات آج لکھ لیجئے گا کہیں جب انسان محبت کو اوڑ دیتا ہے تو وہ پھر وہ سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو عام دنوں میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور ایک دن آپ ہی وہ سب کچھ کریں گی اور بہت دل سے کریں گی اس کا لہجہ یقین میں ڈوبا ہوا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا اس لئے بہتر ہوگا ہم ایسی بحث ابھی مت کریں وہ اس کے لہجے میں انداز میں چھپی ہلکی سی ناغواری کو بھام کر بولا چلیں پھر کام کی بات کرتے ہیں میڈم سارم خان کی قاتلوں کا سراخ تقریباً مل سکا ہے حمزہ تھوڑا فومل ہوا یقین اس کے ڈانڈے جسٹس محمود یا برگیڈیا وقار کے خاندان سے ملتے ہوں گے کہیں نہ کہیں اس نے آہستگی سے لکمہ دیا لڑکی حسین ہی نہیں ذہین بھی ہیں آپ ایسے بتا سکتی ہیں کہ یہ اندازہ کیسے لگائے آپ نے دوسری طرف وہ حیران ہوا سیدھی سی بات ہے برگیڈیا وقار اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اور جسٹس محمود اپنی نیک نامی پر دھبا نہ لگانے کے لیے ہی کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں اور سارم کی گوائی ان کے بیٹے کے کریکٹر پر ایک سوائیہ نشان ہی تو ہے اس نے سنجیل کیسے جواب دیا ہاں اس دفعہ تو یہ بے وقوفی واقعی جسٹس محمود کی طرف سے ہوئی ہے جو کم از کم رمیسہ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی وہ خاصا مطمئن تھا لیکن مجھے سارم خان کی موت کا بہت دکھ ہے وہ کم از کم اس حد تک ان لوگوں کو نہیں گرنا چاہیے تھا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آپ بھی تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ آپ نے بھی اپنی دشمنوں کی لسٹ میں خاصا اضافہ کر لیا ہے وہ فکر مند ہوا جب تک آپ جیسے دوستوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہیں مجھے کسی چیز کا خوف نہیں وہ اس کے پر خوف لہجے پر ہلکا سا جنج لائیا ان ساری باتوں کے ساتھ آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ آپ ایک عورت بھی ہیں اور کسی عورت کیلئے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے تو اس عزت کی حفاظت کیلئے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ ہلکے بھلکے لہجے میں گویا ہوئی مجھ سے شادی جواب انتہائی برجستہ انداز میں آیا اور شہرزاد کی دل کی دھڑکن پر ربط ہوئی اس کا سفید اجلہ چہرہ گویا خون کی حدت تک تہک اٹھا اور قوت گوائی سلب ہو کر رہ گئی ہمزات کو کچھ لمحوں کی غیر معمولی خاموشی کی بات اندازہ ہوا کہ کال منکتہ کی جا چکی ہے برہان شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار تھا اس کے باوجود وہ ندرز اچی کے ساتھ جنا سپر مارکٹ آ گئے تھا اور انعابی ادر شہوار بھی اس کے ساتھ تھیں وہ چاروں اس وقت محسن سنس پر برائیڈل گریسز کھلوا کر دیکھ رہے تھے جو سچ بات تھی کہ برہان ذہنی طور پر کہیں اور تھا اور دوشہوار کو بھی اپنے سامنے رکھے قیمتی لنگوں میں کوئی دلسپی نہیں تھی انعابیہ کے نکھیوں سے اپنے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کا دلی دل میں اندازہ لگا چکی تھی کیونکہ اس کی فرینڈ کیرن کے مطابق میں مناہر ایکس پاکستان لیپ پر ایک ماں کے لیے جا چکی تھی اور انعابیہ نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا تھا برہان یہ کون کلر کیسے ہے؟ ندرہ چچی نے بیزاری سے بھاپ کر اس کی طرف متوجہ کیا مجھے کیا پتا میں نے کون سا کلرس پر ریسرچ کر رکھی ہے وہ دکھندار کا لحاظ کی بغیر تب کر بولے جب کچھ بتا نہیں تھا تو دونوں بہن بھائی کرنے کے آئے تھے یہاں انہوں نے نسبتاً دھیمی آواز میں دونوں کو جھاڑا تو برہان نے چونکہ دریش ایوار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوپٹ، بزاری اور جھلاہٹ کا ایک ایک نقش نمائیاں تھا وہ سٹور پر اس طرح سے بیٹھی تھی جیسے ان لوگوں کے ساتھ آئی ہی نہ ہو دریش ایوار تم بتاؤ یہ لیں گا کیسے ہے؟ ندرہ چچی نے بادل نخواستہ دریش ایوار گندہ ہلا کر اسے اپنی طرف توجہ کیا ٹھیک ہے اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا تمہارے لئے پیک کروالوں وہ جنسلا کر گویا ہوں مرسی آپ کی دریش ایوار نے ان کو مزید تپایا بادل جی اب یہ دو بٹا لے کر پلیز میرر میں چک کریں بہت زبردست چیز ہے یہ سیلزمن نے دریش ایوار کو مشورہ دیا جو سے خاصا ناغوار گزرا یہ مشورے آپ ان لوگوں کو دیں جو یہ دیکھ رہی ہیں میرے ساتھ بادل شادی کیا کہ رشتہ داریاں گھانٹنی کی ضرورت نہیں وہ اس کے نقوت زیادہ انداز پر سیلزمن ہر کسی خوفت کا شکار ہوا اسے اندازہ ہوا کہ بادی اس وقت حاسی مرچے چبا کر بیٹھی ہوئی ہیں میں نابی کے لئے بیک کروا چکی ہوں اب تم بھی دیکھنے کی تھوڑی زحمت کر لو ورنہ بعد میں گھر جا کر شور مچاؤ گی نوترہ چلچی نے دبے دبے انداز میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن دریش ایوار کے دل کی دنیا میں تو اس وقت اللہ تم برپا ہو چکا تھا آدھی اپنی والدہ میسیس آلیا قریشی کے ساتھ اسی شاپ میں داخل ہو رہا تھا اور اس کی نظر بھی دریش ایوار اور برہان پر پڑ چکی تھی آئے آئے میسیس قریشی آپ کا آرڈر بلکل ریڈی ہے ایک سیلزمن پر دوش انداز میں ان کی جانے پڑا جبکہ برہان اور آدھی دونوں کیلئے اندہائی آکورڈ پوسیشن تھی اور اتفاق سے میسیس قریشی بھی برہان اور دریش ایوار کو بچے آن چکی تھی جنہیں مناہر نے ان کی پارٹی میں بطور خاص ان سے ملوایا تھا برہان خوفہ زدہ انداز میں ان سے اٹھ کر ملا اور دریش ایوار کی آنکھوں میں بھی چمک درائیں اسلام علیکم وانٹی کیسے ہیں آپ دریش ایوار کا گم شدہ اخلاق واپس آج چکا تھا اور وہ بظاہر میسیس قریشی سے مخاطب تھی لیکن اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر ہاتھ دی کے بظاہر چہرے کی طرف چاری تھی جو برہان سے بہت سرد انداز میں ملا تھا اور مجبوراً انہیں بھی اپنے ساتھ آئی ہوئی اپنی چچی اور کزن نابیہ کا تعرف کروانا پڑا میسیس آلیہ قریشی ان سب سے بڑے پلجوش انداز میں ملی لگتا ہے آپ کیاں کسی کی شادی کا فنکشن ہے انہوں نے سامنے رکھے لیں گے کوئی دیکھ کر مسکرا کر اندازہ لگایا ایک نہیں ماشاءاللہ دو دو شادیاں ہیں ایک تو برہان کی اور دوسری اس کی بہن دریش اہوار کی نوتر چچی کی پات پہ درش اہوار نے بھی چینی سے کھڑے کھڑے پہلوں پتلا جبکہ ہادی کے چہرے پر بھی تھوڑے سکون کے تاثرات نمودار ہوئے اور اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا ماشاءاللہ اللہ پاک قسمت بہت اچھی کرے میسیس قریشی نے کھلے دل سے دعا دی میسیس قریشی کی پسند بھی بڑی لا جواب ہے ہماری پرانی کسٹم میں نے آپ ان سے بھی مشورہ لے سکتی ہیں سیلزمین نے مزید خوش اخلاقیہ مظاہرہ کیا جی جی آنٹی بتائیں ان سب میں سے کون سا بیسٹ ہے دریش اہوار کے لہجے میں چھپی بیتابی برہان کو سکت سہر لکی جبکہ میسیس قریشی کی نظریں سامنے کھلیوئے نفیس اور خوبصورت دوپٹوں پر تھیں اور ہادی مسلسل اپنے سین فون پر کوئی ٹیکسٹ کرنے مصروف تھا بیٹا آپ خود دیکھیں نا آپ کی تو شادی ہے میسیس قریشی نے مسکرہ کر ٹالنے کی کوشش کی نئی آنٹی آپ بتائیں پلیز مجھے خوش ہی ہوگی دریش اہوار مچھلی تو انہوں نے مجبوراً دو تین دوپٹوں کو اٹھا کر دیکھا میرا خیال ہے یہ فون اور ڈیپ ریٹ بہت اچھا لگی گا فرس ٹے کے لیے ان کی موہ سے نکلنے کی دیر کی اور دریش اہوار جھٹ سے بولی بس یہ پیک کر دیں نوزرہ چچی اور نابی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جس نے ڈیڑھ لاکھ کر لیں گا لینے کے لیے ڈیڑھ منٹ بھی نہیں سوچا تھا اور کھڑے کھڑے پیک کروانے کا حکم دے دیا لیکن نوزرہ چچی اس وقت کڑوا گھوم پینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اتنا تو انہیں بھی اندازہ تھا کہ وہ اگر دو لاکھ کے ڈریس پر بھی ہاتھ رکھ دیتی تو تاجدار بیگم بھی اپنی لادلی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے دو منٹ بھی نہ سوچنی بیسیز آلیہ کوریشی اپنا آرڈر اٹھا کر ان سے مل کر جا چکی تھی لیکن حادی کے لیے بعد سے اٹھنے والی قیمتی کلون کی مہک درشہ والگمہ دھوش کیا جا رہی تھی تو لاکھ شعوری طور پر اسی جگہ پر آن کھڑی ہو گئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے حادی کڑا تھا جبکہ برہان کا مور مزید آف ہو چکا تھا حادی کے تاثرات سے انہیں بہت خوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ مناہل کے قائب ہونے کی اصل وجہ سے فورسیفل کی شادی ہی ہے اور اس سوچ نے انہیں مزید ان آبیہ سے بیزار کر دیا تھا شیری سچ سٹھ بتاؤ آج مجھے کیا مسئلہ ہے وہ بی بی آفیس سے گھر آئی تھی سامنے تینہ بیگم بالوں میں کرل ڈالے ماسک لگائے سٹنگ روم کے کاؤچ پر نیم دراز تھی اسے دیکھتی انہوں نے جلدی سے اپنا ماسک اتارا اور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی ان کے چہرے پہ تشویش کے رنگ غالب تھے کیوں کیا ہوا شہریزاد کو آج اتنے عرصے بعد انہیں پرانے روپ میں دیکھ کر خاصی خوشی ہوئی یہ میجر توصیف آج پورے گھر میں گھسا ہوا تھا ایک ایک روم کی سیکیورٹی کے حوالے سے الیدہ الیدہ چیزیں گنوارا تھا ہلکا سا تپ کر بولی موم وہ قابل اعتبار بند ہے جو کر رہے اسے کرنے دیں شہریزاد نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی بات اعتبار کی نہیں ہے شہری وہ ہلکا سے جھنج لائیں بات اس خطرے اور پریشانی کی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تم مجھے سچ سچ بتاؤ کیا تمہاری جان کو خطر ہے یا رومی کی یا اصل بات کیا ہے موم ایسا کچھ نہیں آپ کو پتہ ہے نا میسیس گریشی میرے حوالے سے کتنی کونشیس رہتی ہیں اور میجر توصیف ان کے بیٹے ہادی کا دوست ہے اور اسی وجہ سے یہ سب کر رہے ورنہ اوفیشل ہی تو ایسا نہیں ہو سکتا شہریزاد نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے میسیس گریشی کے ہاندان کا حوالہ دیا آپ بس اپنا بیوٹی سیلون دیکھیں اور باقی معاملات میری اوپر چھوڑ دیں یہ بتائیں انکل سیفی نہیں آیا کافی دن سے شہریزاد نے دانستہ سیفر احمان کا نام دیا کیونکہ اسے یقین واسق تھا کہ اس نام کو سننے کے بعد ٹینہ بیگم باقی ساری چیزوں کو بھلا دیں گی اور وی ہوا وہ یہ موضوع بھلا کر اسے سیفر احمان کے کوریا کے تازہ ترین ڈیزٹ کے بارے میں بتانے لگی ان کے ساتھ ایک گھنٹہ گپ شپ لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا ایک جانی پہچانی سہر انگیز کلون کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا شہریزاد کے پاؤں زمین پر جم گئے وہ خاموش اور ساکت کھڑے کھڑے ایک دم چونک گئی دل ہلک کے راستے باہر آنے کا جتن کرنے لگا حمزاد جس مقصود کلون کا استعمال بے دردی سے کرتا تھا اس کی خوشبو اس کے بیڈروم میں رکس کر رہی تھی وہ حواس باقتہ انداز میں پلٹی اور تیزی تیزی سیڑھیاں اترتی ہوئی سیٹنگ روم میں پہنچی تینہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا وہ ہاتھ میں ٹی وی کا ریمونٹ کنٹرول پکڑے بیٹھیں ہوئی چینل سرچنگ میں مصروف تھی موم میزر توصیف کے ساتھ کون آیا تھا آج گھر میں اس کا لہہ جائے تسلسلس کا لبادہ اوڑ چکا تھا آئی ڈونٹ نو مجھے تو رشیدہ نے بتایا تھا یہ آرہی اس سے پوچھ لو تینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی رشیدہ کی طرف اشارہ کیا جس نے ٹری میں کافی کا مگ رکھا ہوا تھا رشیدہ آج میزر توصیف کے ساتھ کون آیا تھا گھر میں اور میرے کمرے میں کون گیا تھا چار لوگ تھے جی اور وہ تو سبھی کمروں میں گئے تھے آمی کی یونیفارم میں تھے کیا نہیں جی ایک ہی تھا یونیفارم میں جو پہلے بھی آیا تھا اپنے گھر میں رشیدہ کا اشارہ میزر توصیف کی طرف تھا وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر پرٹی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمزاد کا نمبر ڈائل کر چکی تھی زہر نصیب دوسری طرف وہ چہکا ہم تو نظر تک چاہتے تھے آپ چاند تک آ گئی اس نے تنظیہ انداز اپنایا وہ اپنے بیڈروم میں دوبارہ پہنچ گئی تھی بائی گارڈ آپ کی خوابگاہ سے کچھ نہیں چورایا سوائے خوشبو کے دوسری طرف وہ شرارت سے ہنسا تو وہ چونک گئی ڈریسنگ ٹیبل سے اس کی پسندیدہ خوشبو کی بوتل غائب تھی دوسروں کی خوشبویں چھراتے چھراتے اپنی خوشبو کو وہیں چھوڑ آئیں بہت خوب ایسے لٹیرے پہلی دفعہ دیکھیں ہیں زندگی میں وہ ہلکا سا تپ کر بولی ہم کچھ لوگ اور کچھ دو کے سولوں پر چلتے ہیں جناب اپنی سائیڈ میں اس کی دراز کھولیے ایک چھوٹا سے نظرانہ چھوڑ آئے ہیں وہاں دل چاہے تو قبول کر لیجئے گا یا پھر واش روم کے دروازے کے پاس رکھے نیلے رنگی دسٹ بن میں ڈال دیجئے گا وہ اس کی کمرے کا خاصی گہری نظروں سے جائزہ لے کی گیا تھا اور اس کا ثبوت وہ ہر بات میں دے رہا تھا جبکہ شہرزاد کی سوئی تو ایک ہی پوائنٹ پیٹ کی ہوئی تھی تب ہی وہ جتاتی ہوئی انداز میں بولی مجر توصیف دوستی کا حق خوب نبھا رہے ہیں شکر ہے آپ نے مجھ پر مجر توصیف ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا قسم سے اس بارت میں شرم سے ہی مر جاتا اس کا مزاج خاصا خوشگوار تھا شاید اس طرف بھی سوچ لیتی اگر پہلے دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات نہ کی ہوتی وہ مسکرائی بہت مہربانی آپ کی ورنہ یہ صدمہ تو واقعی مجھے لے ڈوبتا وہ شرارتی انداز سے گویا ہوا اینی ہاؤ اس انگامی وزیٹ کی وجہ پوچھ سکتی ہوں میں کچھ دن میں جسٹس محمود سارم خان کی فیملی اور بگیڈیا وقار کے ہاندانوں کے درمیان ایک عظیم دنگل شروع ہونے والا ہے اس لئے سوچا کہ اس سلسلے میں ہم بھی اپنی انتظامات کر لیں میرے لئے کیا حکم ہے شہر ازاد نے شوخ لہجے میں پوچھا پہلی فرصت میں اپنا بیٹروم چینج کر لیں کیونکہ وہاں پیرسائی سب سے زیادہ آسان ہے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں جناب میرے بیٹروم میں پہنچ گئے تو کوئی بھی موٹھا کر آسکتا ہے وہ ہلکا سب برا مان گئی اگر کوئی میری زندگی میں ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے کم از کم میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا اتنا بھی صلاحیتوں پر ٹرسٹ ہے مجھے تو ٹھیک ہے جب تک آپ زندہ ہیں تب تک تو کھل کر جی لینے دیں اس نے مزاق میں بات اڑانی چاہیے چلیں جناب ہم آپ کی خاطر اپنی نیندیں قربان کر دیں گے اگر اتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر ڈال ہی دی ہے تو ہمزاد کا کہکہ فضاؤں میں گونجا اور اسے بات کرتے کرتے شہرزاد نے اپنی سائیڈ میز کی دراز کھول کر دیکھی اس میں رائل بلو کلر کی ویل ویٹ کی چھوٹی سی ستھیلی تھی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کھولا تو وائٹ گولڈ میں ایک دلکش سا بریسلٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا یہ گفت کس خوشی میں دیا گیا مجھے وہ اتنا قیمتی توفہ دیکھ کے تھوڑا سنجیدہ ہوئی بے فکر رہے ہیں میں اپنا گفت اتنے ان رومنٹک طریقے سے نہیں دوں گا یہ آپ کے لئے گوڑیاں نے بھیجوائے امریکہ سے اس نے اپنی چھوٹی بین کا نام لیا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی اس کے والد سے بات کر کے اتنا دوسرے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ساری فیملی اچھی طرح سے شہرزاد سے واقف ہے میری طرف سے ٹھینکس کہتی جئے گوڑ سے شہرزاد مسکرائی اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان رومیسہ کے کیس پر جو ڈسکشن سٹارٹ ہوئی وہ ارتضاء پر آ کر ختم ہوئی احمد عباسی کرپشن کیس ارتضاء کے گلے پڑ جائے گا اس بے وقوف کو سمجھاؤ کہ ذرا طریقے سے چیزوں کو ہنڈل کرنا سیکھے حمزاد کی بات پر وہ چونکی آج کل احمد عباسی کرپشن کیس میں اخبارات میں خاصہ ان تھا حیدر ارتضاء نے کئی کامیاب چھاپوں کے ذریعے بہت سے ثبوتہ کٹھے کر لیا تھے اور اپنا کام وہ بہت دینداری سے کرنے کا قائل تھا ہاں میں سے اکثر کہتی ہوں لیکن وہ اپنے حصولوں پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں that's great لیکن زنگی کے بعض معاملات میں تھوڑا بیک فوٹ پر بھی کھیلنا پڑتا ہے حمزاد خاصہ سنجیدہ تھا چلے میں بات کروں گی اس سے اب تھوڑا مجرمیسہ کو بھی ٹائم دینا ہے قسم سے خود کو بڑا ہی ہلکہ پھلکہ محسوس کر رہا ہوں میں آج حادی کافی کا مک پکڑے ساتھ کے ساتھ ٹیارس پر کھڑا تھا اور ان دونوں کی نظریں میر ہاؤس پر لگے ہوئے برکی کمکموں پر تھیں جو شاید نہیں یقیناً برحان کی شادی کی خوشی میں لگائے گئے تھے اور اس گھر کی روشنیاں پہلی بار حادی کو اپنے دل میں اترتی ہوئے محسوس ہوئیں کیا واقعی دوری شہوار کی بھی شادی ہو رہی ہے میری بلا سے بلکہ خس کمد جہاں پاک وہ ہلکہ سچڑ کر بولا تمہاری محبت تو پانی کی بلبلے سے بھی کم بدد کی نکلی تھاکر حادی کا موڑ آج بڑا فریش تھا ہزار دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کی شوکھی اور شرارتی اچھی لگی تھی شروع شروع میں لیکن بعد میں تو سکھ چھوڑی لگنے لگی تھی وہ مجھے بائے دوے تمہیں کیوں اتنی خوشی ہو رہی ہے سعید نے حیرانگی سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ویسے ہے تو یہ بہت گھٹیا بات لیکن سچ پوچھو تو دوری شہوار سے زیادہ مجھے برہان کی شادی کی خوشی ہے اس کی بات پہ سعید چھوڑا میں سمجھا نہیں تمہاری بات کم اس کا منو کی تو جان چھوڑتی ان گھٹیا لوگوں سے اور اب تو یہ میر برہان سونی کبھی بن کر آ جائے تو وہ تھوکے گی بھی نہیں اس پر بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کی مزاج کو حادی نے لا شعوری طور پر وزیقر چھیڑ دیا جس کو سننے کیلئے آج کل سعید کی سماتیں بہتاب تھی تمہارا کیا حیال ہے مناہل آسانی سے بھول جائے گی اس شخص کو اس نے ہلکا سا جھجہ کر حادی سے پوچھا اگر اس کی زندگی میں کوئی بہت مخلص اور ٹوٹ کر چاہنے والا کوئی بندے کا پتر آ گیا تو یقیناً بھول جائے گی لڑکیوں کے لئے ان کی محبت سے زیادہ ان کی عزت نفس اہم ہوتی ہے یا کم از کم مناہل کے لئے تو ایسا ہی ہے وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا اور بندے کی پتر ہی تو ملنا مشکل آج کے دور میں سعید بھی غیر سنجیدہ ہوا ڈھونڈینے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ منو کی قسمت میں کوئی بہت محبت کرنے والا انسان ضرور آئے گا اس کے سنجیدہ انداز پر سعید نے کے نکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو میر ہاؤس پر نظریں جمعائے اس وقت خاص سا خوش و خرم تھا سعید نے دانستہ انداز میں موضوع گفتگو بدلا ہمسائیوں کی ہاں سے شادی کا کار آ چکے کیا تم جاؤگے وہ شرارتی انداز سے گویا ہوا میرا دماغ قراب ہے تم جاتے رہنا میں تو اس ویکنڈ پر گھر جا رہا ہوں امی سے ملنے وہ بھائی کے پاس سے واپس آ رہی ہیں پاکستان سعید نے اپنی والدہ کا بتایا جو اس کے بڑے بھائی کے پاس پسل دو سال سے قطر کے شہر دوہا میں مقیم تھی میں تو خود کانونیٹ دور کے کچھ فرنڈز دو دن کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں بھور بر میں بس وہیں انجوائی کروں گا اس ویکنڈ پر حادی نے بھی اسے اپنے ارادوں سے اگاہ کیا ارسل کے کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اس نے ناغواری سے اپنے جوگرز کے تصمیح کھولتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا سامنے دوری شہوار خطرناک زائم کے ساتھ اسے گھور رہی تھی اسے یقین ان اس قیامت کی اطلاع پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر وہ بری طرح سے تھٹکا وہ شاید سٹریس لے لے کر پاگلپن کی سردوں پر پہنچ چکی تھی ہاں دوری شہوار کیسی ہو اس نے ایک گہرہ سانس پھر کر اسے مخاطب کیا جبکہ وہ تو کسی پریشر ککر کی طرح پھٹی میرا حال ایوال چھوڑو تم بتاؤ مجھے تمہارے ارادے کے آخر اس کے انداز میں جھلاہ نمائیاں تھی اپنے ارادوں کا تو میں تمہیں پہلے دن سے بتا چکا ہوں وہ شک انداز میں کہہ کر کھڑا ہوا ایک بات یاد رکھنا ارسل میرے ساتھ اگر تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو بہت براہ شک کروں گی میں کیونکہ جس طرح کا رویہ تم نے آج کل اپنا رکھ ہے وہ چیخ چیخ کر بتایا رہے تمہارے ازائم وہ بازو چڑھا کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی مثلا کیا ہے میرے ازائم مجھے بھی تو پتہ چلیں ارسل کو اس کا انداز سخت ناغوار گزرا تم جس طرح سے گھر سے غائب ہو رہے ہو میرے فون سننے سے گریزہ ہو مجھے لگ رہے تم نے ہتھیار ڈال دیا ہے وہ جارہانہ انداز سے گویا ہوئی کیونکہ پسلے چار دن سے ارسل کی حیر موجودگی نے اسے انگاروں پر لا کھڑا کیا تھا ہاں ڈال دیا ہے اب بولو ارسل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد انداز میں بولا اسے دورے شہوار کا سٹائل سخت برا لگا تھا تب ہی تو وہ بھی جواب ان بتتمیزی پر اتر آیا ورنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تم دورے شہوار کے موں سے چند لمحوں کے صبر آزمہ مراحل کے بعد تیش کے عالم میں اتنا ہی نکل سکا ہاں میں ارسل بھی بے حد کوشش کے بعد اپنا زبط کھو بیٹھا اس کا مطلب ہے شروع دن سے ہی تمہاری نیت خراب تھی تم صرف اور صرف مجھے دھوکہ دینے کیلئے ایکٹنگ کر رہے تھے اس لئے تم نے اپنا نمبر بند کیا اور اسلام آباد بھاگے تم کیا سمجھتے پاگل بنا لوگے مجھے وہ بھی قابو ہو کر چیخنے لگی تم جیسی پاگل کو مزید پاگل بنانے کی ضرورت کیا ہے تم ہو کس خوش فہمی میں کبھی آئینے میں شکل دیکھی اپنی ہر کسی کو اپنا ذاتی ملازم سمجھ رکھا ہے تم نے نکل جاؤ میکمبے سے وہ دانت پیس کر بولا تم ابھی اور اسی وقت دا جی کو انکار کر کے آؤ دورش اہوار کی اگلے حکم پر اس کا تیماغ ہلٹ گیا تمہارے مو پر تالے لگی ہوئی ہیں کیا جو بکواس تم اس وقت میرے سامنے کر رہی ہو جا کر اپنے باپ اور دادا کے سامنے وہ سلک کر رہ گیا ویسے بھی وہ پسلی کئی دن سے رمیسہ کی وجہ سے ٹینشن میں تھا اور رہی صحیح کسرار دورش اہوار کی فضول باتوں نے پوری کر دی تھی تب ہی وہ اسی لہجے میں اسے بات کرنے لگا جس میں وہ اس سے مخاطب تھی کھٹیا انسان میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں تم نے سمجھ کیا رکھے مجھے اس نے سائیڈ میز پر رکھا سنگے مرمر کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے ڈریسنگ کے شیشے پر دے مارا اور چھناکی کی آواز پورے گھر میں گونجی وہ تیش کے عالم میں آگے بڑھ کر اس کے پرفیوں مختلف چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دیوار میں مارنے لگی اس وقت وہ بالکل بھی ہوش و حواس میں نہیں تھی وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر زور زور سے چیخ رہی تھی جاہل لڑکی دماغ خراب ہو گیا تمہارا اس نے رومیسہ کا دیا ہوا پرفیوم جب دیوار پر مارا تو اس کے زبط کا بندھن مزید ٹوٹا میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی جا کر بتا دو یہ بات جس کو بھی بتانی ہے میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی جس نے میری زبان کٹنی آ کر کٹ لے جس نے میری ٹانگیں توڑنے آ کر توڑ لے وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ چنگھار رہی تھی ارسل نے اس کا یہ روح پہلی بار دیکھا تھا وہ آگے بڑا اور اس نے کھیج کر ایک زناٹے دار تھا پر اس کے مو پر دے مارا جو اسے ہوش کی دنیا میں لے آیا اور اب وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اس کے نسلے ہونٹ کے دائیں کنارے سے ہرکا سا خون بہنے لگا اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور شامیر کے ساتھ آجدار بیگم حواس وقت انداز میں اندر داخل ہوئے سامنے کا منظر دیکھ کر بری طرح سے تھٹکے ارسل کی ڈریسنگ کے شیشے کی کرچیاں ٹوٹ کر فرش پر بہلی ہوئی تھی اور کمرے کی حالت دیکھا شامیر نے الجن بھری نگاہوں سے ارسل کی طرف دیکھا کمرے کی حالت چیخ چیخ کر کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی اب بتاؤ ان لوگوں کو تم نہیں کرنا چاہتی ہو مجھ سے شادی اب کیوں چپ ہو گئی ہو ارسل کی مشتہل انداز پر دونوں ماں بیٹے کو دھچکا لگا انہیں بھکلا کر درشہوار کی طرف دیکھا جو سے متنفر نگاہوں سے دیکھتی ہوئے کمرے سے نکلی ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ مجھے تم سے نہیں کرنی شادی دیکھتی ہوں کون رکتا ہے مجھے درشہوار کی باغیانہ انداز پر شامیر نے پریشانی سے اپنی ماں کا حراسہ چہرہ دیکھا اسے کسی بڑی گڑ بڑ کا احساس ہوا خدا کے واسطے ارسل آہستہ بولو اببا جی گھر پر ہیں تاجدار بیگم نے بھوکلا کر اس کے آگے ہاتھ چھوڑے جب وہ نہیں کرنا چاہتی مجھ سے شادی تو آپ لوگ کیوں اسے بردستی کہہ رہے ہیں وہ ترشی سے گویا ہوا امی آپ جائیں مجھے کلم بات کرنے دے ارسل سے شامیر نے اپنی ماں کا بازو نرمی سے پکڑ کر کمرے سے نکالا اور پھر جانچ تو ہی نگاؤں سے دیکھتی ہوئے این اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تم بھی تو اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے وہ شامیر کے غیر معمولی انداز پر چھٹکا بے شک ایسے یہ لیکن جہاں پر بات ہاندان کی عزت اور وقار کی ہوگی تو مجھے کسی سے کم نہیں پاؤگے اور میں نے تو بزرگوں کے فیصلے پر سر چکا دیا اور یہ میری کندوں پر بندور رکھ کے چلانا چاہتی ہے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا ارسل نے مسلحہ دن چھوٹ بولا اسے دریشہوار کے آج کی رویہ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ لاتھی توڑے بغیر اس نے سام کیسے مارنے اس کی رویہ پر شاہمیر علچ کر رہ گیا لیکن دریشہوار آج کی جارہانہ رویہ کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مضبوط وجہ ہے اور کسی اور کو پسند کرتی ہے یا اس سے محبت کرتی ہے اس کا مجھے علم نہیں لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ میرے ساتھ اس گھر میں ہونے والی سب سے بڑی زیادتی ہوگی ارسل کی بات پر شاہمیر کا چاہرہ تاریخ ہوا کیونکہ ارسل اپنے کوٹ سے گین نکال چکا تھا تمہارے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے شاہمیر نے دل پر جبر کر کے سوال کیا جو شاید وہ اپنی بہن کے حوالے سے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا ظاہر ہے خاندان کا تو کوئی فرد ہو ہی نہیں سکتا جس کے لئے میر خاندان کے بزرگ کبھی نہیں مانیں گے تب ہی تو دور شہوار ڈپریشن کی سنتحہ پر پہنچی ہوئی ہے جہاں وہ اپنے خاندانی روایات کی دجیاں کسی بھی وقت اڑا سکتی ہے ارسل کی بات سنکر شاہمیر کا مصر ہوا اسے اپنے اندر ایک اللاؤ سا بھڑکتا ہوا محسوس ہوا وہ اپنے ہونٹ سکتی سے بھینچے ہوئے لمبے لمبے ڈھک بھڑتا ہوا اس کی کمرے سے نکلا تو ارسل نے سکون کا سانس لیا اپنے پاس رکھا ہوا اس نے ڈاکومنٹس کا لفافہ ایک سائٹ پر رکھا جس میں رمیسہ کا اس کے نام کے ساتھ بننے والا ایڈی کارڈ اور نکاہ نامہ تھا اب اسے ایجر بنیادوں پر اس کا اپنے نام کے ساتھ پاسپورٹ بنوانا تھا طوبہ حراسہ نگاؤں سے اپنے سامنے بیٹھ ہوئے شاہمیر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی وہ دونوں اس رکھ سامنے والے لون میں موجود تھے اور شاہمیر خصوصی طور پر سے دور شہوار کے مطلق بات کرنے کے لیے یہاں لیا تھا طوبہ کا چہرہ سوگواری میں دوبہ ہوا تھا لیکن شاہمیر کے سچانک سوال نے اس کے دیماغ کی ساری بند کھڑکیاں کھول دی وہ بلکل چکنی ہو گئی کیا کہا تم نے؟ طوبہ نے دوبارہ تصدیق چاہی مجھے سچ سچ بتاؤ طوبہ دور شہوار کس میں انٹرسٹڈ ہے؟ کون ہے وہ جس نے اسے اتنی جرد عطا کی ہے؟ مجھے کیا پتہ میرو؟ اس نے کندے اچھکا کر لائل می کا اصحار کیا وہ کیوں آئی آگ میں کھوٹتی؟ تمہیں میری قسم طوبہ اور اس محبت کی قسم جو تم مجھ سے کرتی ہو شاہمیر کی اس بات پر وہ ایک دم وکھلائی تم جائے کر ڈائریکٹ دور شہوار سے پوچھو نا وہ بتا دے گی تمہیں اس نے اپنی جان چھڑوانی چاہی میں مانتا ہوں کہ اس کے میرے ساتھ بہت زیادہ بدکلفی ہے لیکن بہن بھائیوں کے رشتے کے درمیان موجود فطری ججہ کو ختم کرنا ہم دونوں کے لئے ہی آسان نہیں ہوگا اس لئے میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں کیونکہ میں خود کو یادور شہوار کو کسی امدھیان میں نہیں ڈالنا چاہتا شاہمیر نے اسے اپنی مجبوری بتائی ویسے بھی ارسل کی بات دونے اور اس کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا دیکھو میرو اب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ویسے بھی یک طرفہ چیزیں زیادہ دیرے تک نہیں چلتی وہ کچھ نہ کہتی ہوئے بھی بہت کچھ کہ گئی کون ہے وہ جس کے ساتھ یک طرفہ امیدوں کی پل کھڑے کر رکھے ہیں اس نے شاہمیر کی لہجی کی شکستگی اب صاف آیاں تھی اور ویسے بھی اپنی سگی بہن کی حوالے سے اس قسم کی کوئی بات سننا اتنا بھی آسان مرلا نہیں تھا شاہمیر خود کو پولیسی رات پر کھڑا محسوس کر رہا تھا میں بتا تو دوں گی لیکن یہ بات پہلے کلئر کر دوں کہ دوسری پارٹی کی طرف سے دور شہوار کو کبھی بھی پوزٹیو ریسپونس نہیں ملا اس لئے وہ زیادہ زید کا شکارہ اور شاید وہ شخص اسے پسند بھی نہیں کرتا طوبہ نے ہلکا سا جھجک کر تمہید بھان دی فگوڑ سیک طوبہ جو بھی ہے صاف صاف بتاؤ تو میں اچھی طرح سے پتیک میں میر ہاؤس کے باقی مردوں کی طرح نہیں ہوں اور لڑکیوں کو بھی جینے کا حق دینے کا قائل ہوں شاہمیر کی لہجی کی سچائی پر طوبہ کو کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا تو پھر سنو اس گھر میں رہتا ہے وہ طوبہ نے حادی کے گھر کی طرف اشارہ کیا شاہمیر نے جیسے ہی اس کے اشارے کو سمجھا اس کا چہرہ زبد کی کوشش میں لال ہوا کیا ساتھ کو پسند کرتی ہے وہ اس کی حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی نہیں حادی کو طوبہ کی اس وقت پر دونوں کے درمیان وہیب قسم کا سکوت تاری ہو گیا اس نے کے نکھیوں سے شاہمیر کے چہرے پر موجود مبھم تاثرات پڑھنے کی ناکام کوشش کی اس کا چہرہ اس وقت اتنا سپارڈ اور پچریلا تھا کہ طوبہ کو اس سے خوف محسوس ہوا وہ کچھ لمحے کسی گہری سوچ میں غرق رہا اور پھر جھٹکے سے اٹھا اور اندر کی جانب چل پڑا لیکن اس کی چار کی لڑکڑا ہر وہ وہاں بیٹھ ہوئی بھی محسوس کر سکتی تھی ارسل نے اپنی طرف سے جوا کھیلا تھا وہ تو دوری شہوار کے کوٹ میں گین پھینک کر اپنی تہیں ریلیکس ہو گیا تھا لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ارسل کے دل میں بھی ترہ ترہ کے اندیشے اور وہم سے اب سر اٹھانے لگے تھے دوری شہوار اس کے ساتھ بلکل وئی کر رہی تھی جو اس نے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ کیا تھا اب تو کل اس کے اور برہان کی میندی کا فنکشن بھی آن پہنچا تھا اور پرسوں برات تھی وہ جو دوری شہوار کی طرف سے گھر میں کسی بڑے ہنگامے کا منتصر تھا اب وہاں توفان سے پہلے والی خاموشی کر آج تھا نجانے دوری شہوار میر ہاؤس کے کس کونے خدرے میں جا کر چھپ گئی تھی اور تاجدار بیگم آتے جاتی اور ارسل کو التجائیاں نظروں سے ضرور دیکھتی اور وہ نظریں چھرا کر رہ جاتا کیونکہ قسمت نے ان سب کو عجیب دوراہی پر لا کھڑا کیا تھا وہ شام کو اپنی کمرے سے باہر نکلا تو ہال کمرے میں نمیرا ڈھولک لے کر بیٹھی ہوئی بڑے پرجوش انداز میں مہندی کے گیت کا آ رہی تھی سیڑیاں درتے بھی اس نے ایک نظر سامنے صوفے پر بیٹھی دوری شہوار کی طرف دیکھا جو کم اس کم اسے تو خاصی پریش لگی تھی دوری شہوار نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں ارسل کو ایک عجیب سی سرد مہری نظر آئی وہ سر جھٹک کی باہر نکل گیا آخر دوری شہوار کی دل میں کیا چھر رہے اس نے کیا ٹھان رکھا ہے اس سوچ نے اسے بیچین کیا سامنے لون میں برہان ہاتھ میں سگرٹ پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھے ارسل کو تھوڑی حیران کی ہوئی کیونکہ اس نے اس سے پہلے کبھیوں نے سموکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ان کے چہرے پہ اس وقت اس قدر بحشت اور ویرانی تھی کہ ارسل گھبرا کر گھر سے باہر نکل آیا وہ پیدل چلتا ہوا کشمیر پوائنٹ کی طرف چل نکلا راستے میں اس نے پورا آدھا گھنٹہ رمیسہ کے ساتھ بات کی جو آئیٹی کارڈ بننے کے بعد خاصی ریلیکس تھی اسے یقین تھا کہ وہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا جبکہ ارسل دل ہی دل میں اپنا اگلا لائے عمل تیہ کر چکا تھا اس کی برو نائی دارو الاسلام کی ایک ملٹائی نائشنل کمپنی میں جاپ ہو گئی تھی جس کا انٹرویو سکائپ پر ہوا تھا اسے اب کمپنی کی طرف سے فیملی ویزے کا انتظار تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر گھر والے دوری شہوار کے نام کی کوئی زنجیر اس کے پیروں میں ڈالیں گے تو خاموشی سے کڑوا گھونٹ پی لے گا کیونکہ مسلحت کا یہی تقاضی تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے ارادوں کی بھنک بھی نہ پڑنے دے کیونکہ اس خاندان کی پونچ اور اختیارات کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ انہیں وقت سے پہلے اپنی طرف سے خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے رومیسہ کی پیپرز بنوانے کا کام بہت دیزی سے شروع کر رکھا تھا اور جیسے رومیسہ کی پیپرز مکمل ہوتے وہ چپ چپاتے اس کے ساتھ ملک سے باہر نکل جاتا اور باہر جاتی اس کے ذہن میں تھا کہ وہ دریشہوار کو تلاقی کاغذات پھجوا دے گا لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ کاتب تقدیر اس سے پہلے ہی میر ہاؤس کے مقینوں کے لئے کچھ اور لکھ چکا ہے جو آنے والے دلوں میں اس گھر کی بنیادوں کو ہلانے والا تھا ویکنڈ پر ہادی اپنے گھر سے نکر آتا جب اسے دریشہوار کی کال آئی مری کے پر پیچ راستوں پر گاڑی چلا آتی اس نے کال اٹینڈ کی اور دوسری طرف سے آنے والے آواز سن کر اس کے پیر خود بخود بریک پر جا پڑا وہ اب شاہ بلود کے درخت کے پاس اپنی گاڑی روک چکا تھا اسے اندازہ تھا کہ دوسری طرف موجود مہتر مابنی باتوں سے کسی کبھی دماغ کھما دینے میں ماہر ہیں اور وہ اس وقت سڑک پر کوئی بھی حادثہ پورڈ نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ ہموشی سے اس کی بات سن لی جائے جی فرمائیے کس لئے کال کرنے کی زہمت کی آپ نے حادی نے دانس سے اپنا لحظہ تھوڑا سخت رکھا مجھے آپ سے بھی اور اسی وقت ملنا ہے وہ مائیوں کے زر جوڑے میں کسی اور کے نام کی مہندی ہاتھوں پر لگائے اسے فرمائش کر رہی تھی are in your senses حادی ہلکا سے جنجلایا محترمہ آج رات آپ کی مہندی اور کل شادی ہے اس نے غصے سے یاد دلایا اس لئے تو کیا رہیوں مجھے آپ سے ملنا ہے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی دورے شہوار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رو دی so what مجھے اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں یا کہاں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اس لئے براہی مہربانی مجھے دوبارہ کال مت کیجئے گا حادی نے بے روحی کے ساتھ اس کی دبیت صاف کرنے کی کوشش کی اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے میں خودکش ہی کر لوں گی اس کی لہجے میں کچھ تھا جو حادی کا کال کاٹتا ہوا ہاتھ فیضہ میں مولک ہوا آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں وہ سلک کرے گیا آپ مرد لوگ اتنے ظالم اور منافق ہوتے ہیں جب کسی لڑکی سے خود محبت کرتے ہیں تو بڑے فخر سے اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور اگر کوئی لڑکی ایسا کرنا چاہے تو اس پر ہزاروں فتفے لگا دیتے ہیں اسے بد کردار گردانتے ہیں کیا جذبات اور احساسات صرف ایک مرد کی پرپرٹی ہوتے ہیں دوسری جانے وہ گویا پھٹھی پڑی محترمہ مجھے آپ کی انفضول قسم کی دلائل سے کوئی دلچسپی نہیں آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی وہ ایک دم تب اٹھا آخر پرابلم کیا آپ کے ساتھ کیوں میرے پیچھے پڑ گئیں آپ آپ مجھ سے آخری بار مل لیں ہمارے گھر کے پچھلے لون میں اس کے بعد میرا وعد ہے آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی وہ منتو پر اتر آئی پلیز میری یہ آخری بات مان لیں وہ ایک دفعہ پھر رو دی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فادی نے صاف انکار کیا ویسے بھی اسے دو گھنٹے کے بعد اپنے فرنڈز کے ساتھ پی سی بھور بن میں ایک محفل موسیقی کو اٹینڈ کرنا تھا اور اس کے دوست بچینی سے اس کے منتظر تھے آپ کو مجھ سے ہر حال میں اور ہر قیمت پر ملنا ہوگا وہ بھی زد پر اتر آئی اچھا اس نے استہزائیہ انداز اپنایا اگر نہ ملوں تو کیا کر لیں گی آپ میں پھر کچھ ایسا کروں گی کہ ساری زنگی کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا وہ بھی بقاعدہ دھمکیوں پر اتر آئی پھر آپ اب کچھ کر ہی لیں کیونکہ میں کسی کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں ہاتھی نے بھی غصے سے کہہ کر اپنا سیل فون پاورڈ آف کر دیا دورش اہوار نے اس کے دماغ کا میٹر گھوما دیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس حد تک بلیک میلنگ اور دھمکیوں پر بھی اتر سکتی ہے دورش اہوار نے فون تو بند کر دیا تھا لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی اپنی ذات اور اپنی محبت کی توہین اسے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی پورے گھر میں ڈیک کی آواز کونج رہی تھی اس کی مہنڈی کا فنکشن بھی ایک گھنٹے بعد پی سی بھور بن کی ہال میں ہی تھا وہ ایک گھنٹہ تک اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی اس دوران کئی لوگوں نے اس کی کمرے کا دوازہ نوک کیا لیکن اس نے کسی کو بھی لفٹ نہیں کروائی اور جب اس کا دیماغ سوچ سوچ کر شل ہو گیا تو وہ تھکھار کر بیٹھ گئی تاجدار بیگم کی کہنے پر وہ خاموشی سے نابیہ کے ساتھ پارلر چلی گئی اور وہیں سے اسے توبر نمیرہ ہال تک لائیں تھی اس کی خاموشی سب کو وہم میں ڈال رہی تھی اس نے مہندی کی فنکشن میں ساری رسمیں چپ چاپ کروالی تھی اپنی کزنس کی چھیڑ چھاڑ کا بھی بورا نہیں مانا تھا نمیرہ اس سارے فنکشن میں سب سے زیادہ نمائیاں تھی ایک تو وہ دلہ کی بہن تھی اور دوسرے وہ ہر رسم کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہی تھی وہاج بھائی پلیز میں یہ ایک فٹ قسم کی تصویر تو بنائیے گا نمیرہ نے پاس سے گزرت ہوئے وہاج کرو کا سنہری رنگ کے شرارے میں اس کا انچوہ حسن وہاج کو چونکا گیا وہ آج دل لگا کر تیار ہوئی تھی نفاظت سے کیا ہوا میک اپ اور ماتھے پر جھومتی ہلکی سبندیا کے ساتھ وہ خوب بجلیاں گرا رہی تھی ادھر دکھائیں مجھے کیسی تصویر آئی ہے وہ وہاج کے ہاتھ میں موجود سیلپون پر جھکی ہوئی انجانے میں بھڑکتے ہوئے شولوں کو مزید ہوا دے گئی ویسے بھی اب وہ سندل والے صدمے سے باہر آ چکے تھے اس لئے انہیں بھی ہری ہری ہی سوچ رہی تھی نومیرا کی اس درجہ قربت نے انہیں گویا مفلوچ کیا انہوں نے اس کی روشن پیشانی پر جھولتی ہوئی لٹ کو چھونے سے خود کو بمشکل روکا یہاں پر کھڑی رہو میں بناتا ہوں تمہاری تصویریں انہیں نے جان پوچھ کر اس کا بازو پکڑ کر ایک کونے میں کھڑا کیا اور پھر کیمرے کی آنکھ سے اپنے اندر کی حوض کو تسکین دینے لگے نومیرا کو شدید قسم کی الجھن کا احساس ہوا بس کر دے وہاج بھائی اتنی تصویریں بہت ہیں وہ اپنا سیلفون لے کر زبردستی سچیج کی طرف آگئی لیکن وہاج کی گرم نظریں اس کے چہرے کا حصار کی ہوئے تھی اور اب اسے کوفت میں مبتلاک کر رہی تھی اتنی تو بچی وہ بھی نہیں تھی کہ ان کے نظر کے زابیوں کو نہ سمجھتی درشہوار کے برابر میں جب ارسل اور کو انابیہ کے ساتھ برہان کو لاکر بٹھایا گیا تو دونوں دلہہ حضرات کے چروں پر غیر معمولی سنزید کی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شادی نے کوئی ماتم گاؤ اور چہرہ افسردگی کا اشتہار تھا تاجدار بیگم کے ساتھ ساتھ شاہمیر بھی درشہوار کو خاموش دیکھ کر تھوڑا پرسکون تھا کیونکہ انہیں لمحہ لمحہ یہ خوف کھا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اکدم کوئی ہنگامہ نہ شروع کرتے لیکن درشہوار تو شاید دل میں کچھ اور ہی تھان کر بیٹھی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی زد کی غلام تھی اور آج تو حادی نے بقاعدہ سے للکا رہا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا جواب نہ دیتی نمیرہ نین میں جھومتی ہوئی سیڑیوں کی طرف پڑھ رہی تھی مہندی کا فنکشن رات بارہ بجے ختم ہوا تھا اور اس کے بعد ندر تمی نے نمیرہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ملتان سے آئے ہوئے مہمانوں کے سب بستر لگوا کر ہی اپنے کمرے میں جائے گی لازمین کی ایک فوج اس کے ہمراہ تھی ان سب کاموں سے فارح ہو کر وہ تھکرچور ہو چکی تھی جب تاجدار بیگم کے کمرے سے آتی ہوئی دبی دبی سی آواز اس کے کان پر کھڑے ہوئے فیدری تجسوس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تاجدار بیگم کے کمرے کی طرف چلی آئی دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر وہاج اپنی والدہ کے ساتھ بقاعدہ بحث کر رہے تھے اور ان کی آوازیں بحث کے دوران اتنی بلند ضرور ہو چکی تھی کہ دروازے میں کھڑے کسی بھی انسان کو ساپ سنائی دیتی یہ دوسری شادی کا بھوت کہاں سے تمہیں دماغ پر سوار ہو گیا ہے تاجدار بیگم چنجلا کر بولی آج کل وہاج اور فارحہ بہابین شادیوں کے فنکشن کیلئے میر ہاؤس میں ہی ڈیرے ڈار رکھے تھے اور برحان کی ولی میں پر تو میر حاکم نے سیاست سے تعلق رکھنے والے کافی لوگوں کو مدو کر رکھا تھا اور پرنٹ میڈیا بھی شادی کو خاصی کوریش دے رہا تھا اچھی خاصی تو ہے فارحہ وہ بیزاری سے گویا ہوئی اتنی تھنڈی عورت کے ساتھ میرا گزارہ نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بیچچا حاکان کی طرح باہر مو مارنا شروع کر دوں وہ متنفر لہجے میں گویا ہوئے اور باہر کھڑی نمیرہ کو دھچکا سے لگا تمہیں پتہ ہے نا ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے تو کہاں سے ڈھونڈ کر لوں گوی لڑکی تاجدار بیگم اکتا کر بولیں لڑکی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ بابا سے بات کریں سوالے سے وہاں کی بات پر تاجدار بیگم کے کان کھڑے بھی ہے اگر تو توبہ کی بات کر رہے ہو تو سطاف بتا دوں شاہمیر قتل کر دے گا تمہارا ہاندان میں اس لئے انہوں نے صاف صاف اپنے بیٹی کو بتایا اور باہر کھڑی نمیرہ نے دیوار کا سہارہ لے کر خود کو گرنے سے بچایا جب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ نمیرہ کے نام کا ہار کیوں ڈھا رہے ہیں اس کے گلے میں وہ ہلکا چڑھ کر بولے کیوں وہ ہار تم نے ڈالنے اپنے گلے میں انہوں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا ہاں تو ہرجی کیا اس میں بہت کی بات سن کر نمیرہ کو زوردار شاک لگا اور موں پر ہاتھ رکھ کر خوف صدا انداز سے اپنی کمرے کی طرف بھاگی اسے بہت سے پہلی دفعہ گھنسی محسوس ہوئی اور ان کی گرم نظروں کی پیچھے چھپی خواہش اب مجسم سورت ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی شہر ازاد آج سارا دن آفیس میں مصروف رہی رومیسہ کی کیس کی سلسلے میں خاصی مصبت پیش رفت ہو رہی تھی پولیس سارم خان کے قاتلوں تک تقریبا پہنچ چکی تھی جسٹس محمود کی فیملی کو اب رومیسہ کی بجائے اپنی جان بچانے کی لگ گئی تھی وہ اپنی بچھائی ہوئی جول میں بری طرح سے پھنسنے کو تیار تھے اور اس کے پیچھے ان کے ایک لوتے بھتیج سلمان کا ہاتھ تھا جو کہ سارم اور روحیل کا بیسٹ رینڈ بھی تھا اور اس نے رومی کے حق میں گواہی دینے پر سارم کے ساتھ نہ صرف اچھا خاصا جھگڑا کیا تھا بلکہ کچھ لوگوں کے سامنے اسے جان سے مانے کی دھمگی بھی دی تھی مجھے لگتا ہے کہ جسٹس محمود کی فیملی اب رومیسہ کی کیس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گی ارتضاء اس کے آفیس میں موجود تھا اور وہ اس کی بات پر مسکرائے کیونکہ وہ جان تھی تھی کہ اب ایسا ہی ہوگا رومیسہ کا کیس جیسی ختم ہوگا میں سندل کا کیس فائل کر دوں گی شہر ازاد نے اسے اپنے ارادوں سے اگاہ کیا ویسے بھی اب اس کی ارتضاء کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور وہ بھی اپنے کام کے سلسلے میں اس کی مشوروں کو خاصی اہمیت دیتا تھا یعنی کہ آپ نے قسم کھا لیا کہ نہ تو سکون سے خود بیٹھیں گی اور نہ ہی کسی اور کو بیٹھنے دیں گی ارتضاء مسکرائے نہیں سندل کی کیس کے بعد میں تھوڑی بریک لوں گی مام اور رمیسہ کے ساتھ کچھ باہر کی وزٹ کا پلان کرنے ہیں ان دونوں کے ساتھ کیوں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جائیں زندگی میں کچھ فیصلے وقت پر لینے چاہیے ارتضاء کی بدکلفی پر وہ کچھ چونکی اور اس کا دھیان ایک دم ہمزاد کی طرف گیا جس نے اس دن شادی کی بعد اچانک ہی چھیڑ دی تھی اور پھر دوبارہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا شادی بھی دو سال تک میری پلاننگ میں نہیں ہے رومی کو سیٹ کرنے کے بعد یہ ایسا کچھ سوچوں گی شہریزاد نے اپنی میز پر رکھی فائلوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے انتہائی سریسری انداز سے جواب دیا اور ساتھ یہ بڑی مہارت کے ساتھ موضوع گفتگو بدل دیا میرا حیالہ میں نکلنا چاہیے آج سارم کے والد کے ساتھ میٹنگ بھی تو ہے ماری شہریزاد نے اسے یاد دلایا تو ارتضاء اسے کچھ کہتے کہتے رکھ سا گیا شاید ابھی یہ مناسب وقت نہیں تھا وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا کھڑا ہوا سارم کے والد کے ساتھ ہونے والی میٹنگ خاصی حوصلہ افساد تھی وہ جیسے ہی دونوں ان کے گھر سے نکلے اس وقت مغرب کی ازانے ہو رہی تھی اور ہلکا ہلکا سا ملگجہ اندھیرہ چاروں طرف پھیل چکا تھا ایک سیاہ رنگ کی کار ان کے تاقب میں آئی اور ارتضاء نے بہت جلدوں سے نوٹ کر لیا تھا لبکہ شہریزاد اس پار بھی رضا کو اپنی گاڑی کے ساتھ آفیس میں ہی چھوڑ آئی تھی ہمارا گاڑی کا تاقب ہو رہا ہے ارتضاء کی لہجی کی سنگینی پر وہ تھوڑا الرٹ ہوئی اپنا روٹ چینج کر لیں آپ شہریزاد کی مشورے پر اس نے گاڑی تھوڑا رش والے ایریا میں ڈال دی تھی اور شاید دوسری طرف ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا اس لئے اکلی چوک پر اس گاڑی کے ساتھ ایک اور سفید رنگ کی کرولا بھی شامل ہو چکی تھی ارتضاء بہت تیزی کہ ساتھ سیل فون پر اپنے ماتہتوں کو مسلسل ہدایات دینے مگن تھا جبکہ شہریزاد پر سکون انداز میں اس کے ساتھ پیٹھی ہوئی تھی جب اسے حمزاد کی کول آئی وہ تھوڑا بچین لگ رہا تھا سنو شہریزاد آغا شاہی ایونیو کی سگنل پر تمہاری گاڑی کے این برابر میں میری جیپ آئی گی یہ سگنل تھوڑا لمبا ہوتا ہے تم اس وقت اس گاڑی سے نکل کے میری جیپ میں آ جاؤ اس کے مشور پر شہریزاد کا دماغ بھگ کر کے اڑا تمہیں دماغ ٹھیک ہے میں کیسے آ جاؤں وہ اس بات پر تھوڑا جنجلائی احمق لڑکی ان لوگوں کا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تم کیوں آئی آگ میں کود رہی ہو یہ ارتضاء کے پیچھے ہیں تم اس کے ساتھ مفت میں ماری جاؤگی میری بات تم اس سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی وہ اکتم غصے میں آیا آئی ام سوری میں ارتضاء کو اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی اس کی بات پر ارتضاء نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا بات دل کو خوش کرنے والی تھی لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا فگوڑ سیکھ شہریزاد ان لوگوں کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تمہیں نہیں جانتے وہ چنجلائی جب ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو بھی فکر ہو وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے شہریزاد نے غصے سے پون بند کر دیا کیا ہوا میرے بارے میں کون بات کر رہا ہے اس نے تشویش زدہ انداز میں پوچھا میرے سیکیورٹی گارڈ رزا کی کال تھی شہریزاد نے مسلحہ تنچھوٹ بولا ہمارے پیچھے ایک جیپ میں ہے وہ اور اس کا کہنا ہے کہ اگلے سگنل پر میں اس کی گاڑی میں آ جاؤں کیونکہ وہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے ارتضاء نے سنجیدگی سے کہا اچھی بھی دو گاڑیاں سادہ کپڑوں میں موجود ہے ہلکاروں کی ہیں آپ ٹینشن مت لیں بس اگلے سگنل پر اتریں میں بھی آپ کی وجہ سے ٹین سو رہا ہوں ارتضاء مسلسل بیک میرر سے اپنی پیچھے گاڑی پر نظر رکھے ہوئے تھا آخا شاہیہ بنیو کا اشارہ آ چکا تھا اور گاڑی جیسے ہی سگنل پر رکھی شہریزاد نے ہلکا سا جھک کر ارتضاء کی سائٹ پر دیکھا اس کی گاڑی کے برابر میں ایک جیپ آ کر رکھی تھی اور فرنڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا حمزاد اس کے برابر میں بیٹھو ایک آمی آفیسر کی اوٹ میں تقریباً چھپا ہوا تھا اس نے چہرے پر گلاسز لگا رکھے تھے شہریزاد کی سیل فون کی گھنٹی بجی اس کا دل بے اختیار دھڑ گا اس نے کام توی ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی کمون شہریزاد تھوڑا گھوم کر آنا پڑے گا میں تمہاری رائٹ سائٹ پر ہوں پلیز آ جاؤ میری جیپ میں اس کی لہجی کی سنجیدگی سے اسے معاملی کی سنگینی کا اندازہ ہوا اوکے میں ٹرائے کرتی ہوں زینکی میں پہلی دفعہ اس کے ہاتھ پیر پھولے کیونکہ ارتضاء سے مسلسل گاڑی سے اترنے کا اشارہ کر رہا تھا بات کرو میری تم ارتضاء کے ساتھ ہمزاد کے اکلی بات پر اسے حیران کیا اس نے ہموشی سے سیل فون ارتضاء کی طرف بڑھایا اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ اس مسروف شہرہ پر ان کے تاکوں میں آنے والے لوگ ابھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے آگے اور پیچھے گاڑیوں کی لمبی کتاریں تھی ہمزاد نے ارتضاء سے صرف تیس سیکنڈ بات کی تھی آپ پلیز اتریں اور پیچھے سے گھوم کر جائنے کے بجائے آگے سے جائیں ارتضاء اپنے حواسوں میں تھا اور اسے بھی اس وقت صرف اسی کی ٹینشن تھی شہرہزاد نے ہلکا سا ججہ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسی وقت برابر والی جیپ کا بھی دروازہ کھولا اور ہمزاد نیچے اترا پلیز شہری جلدی جائیں سگنل کھل جائے گا ارتضاء ایک دم چیخا ہاں ہاں جا رہی ہوں شہرہزاد نے بکلائی ہوئی انداز میں اپنا پہلا قدم نیچے رکھا فکوٹ سے ایک جلدی کریں ٹائم نہیں ہے شہرہزاد نے جیسے ہی زمین پر دوسرا قدم رکھا پسلی گاڑی موجود لوگ یہ سمجھے کہ شاید ارتضاء بھی اس کے ساتھ اتر رہے ان گاڑیوں کی دروازے جھٹکے سے کھولے اور تین چار لمبے تڑنگے نوجوان بڑی سرط کے ساتھ کلاشن کوف لیے نیچے اترے شہریزاد نے خوفزادہ انداز سے ان سب کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اسے لگا جیسے موت اس کے تاقب میں آ رہی ہو ان لوگوں کی آنکھوں میں اس قدر اشتیال غصہ اور وحشت تھی کہ وہ خوفزادہ انداز سے وہیں کھڑی ہو گئی شہریزاد لیٹس موف حمزاد اپنی جیب سے نکلتے ہوئے بلند آواز میں چیخا گاڑی کے سامنے سے آؤ پیچھے سے نہیں لیکن اس کے قدم زمین پر جم چکے تھے اس نے رائپلوں کا روخ اپنی جانب دیکھا اور اسے لگا حمزاد کو غلط فہمی ہوئی ہے لوگ ارتضاء کے نہیں شاید اسے کی بیچھائے تھے اور اس سوچ نے اس کی روح فنا کر دی تھی اس کے ساتھ وہ ہوا جس کا کسی نے سوچ چاہی نہیں تھا فیضہ ایک دم گولیوں کی تر تڑا ہرٹ اور انسانی چیخوں کی آواز سے گونجو تھی اید گرد کے ماحول میں سراسیمگی سی پھیل گئی شہریزاد اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر بے اختیار زمین پر بیٹھتی گئی اور اس کے قدموں میں خون کی اکلکیر تیزی سے بہتی ہوئی آ رہی تھی جب اس نے ایک مضبوط انسانی ہاتھ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اوکے جی تو کس یہیں پر ختم کرتے ہیں حمزاد کا مو دکھائی ہوگے مو دکھائی نہیں ہوا ہاتھ دکھائی ہوئے مو دکھائی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہوگا جلدی سے نیکسٹ اپیسوڈ سارٹ کرتے ہیں اللہ حافظ